اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسوس مشتاق عمل بیگ حیر سنگلی سکول ککرسا سے جماعت دسویں مضمون اردو ہمارا موضوع ہے بھور کے لڑو آج میں یہاں سے پڑھنا ہے جب وہ دروازہ کھولتے ہیں جب لکڑھالا اور اس کی بیوی دروازہ کھولتے ہیں تو ایک چھوٹے قد کا آدمی بڑا آنمی نمودار ہوتا ہے دروازے پر ایک چھوٹے قد کا بڑا نمودار ظاہر ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس میں ایک آدمی نے آج میں کانے جس کے بلدے میں اسے انام دینے آیا ہوں یعنی اس آدمی نے جو برگت کا درکت تھا وہ نہیں کانٹا اس لئے میں اس کے بلدے اس کو انام دینے کے لئے آیا ہوں وہ انام یہ ہے کہ حریاؤل کے بادشاہ کا حکم ہے کہ آپ کی تین موہ مانگیں مرادی پوری کی جائیں گے کہ جو بادشاہ کا حریاؤل جو بادشاہ کا بادشاہ جو جنگل کا بادشاہ ہے اس کا حکم ہے کہ اس کی تین مانگیں پوری کی جائیں جو مراد وہ رکھے گا ذکرہارے کی بیوی انام کے بارے میں سن کر بڑی خوش ہوتی ہے مگر بڑا آدمی اس سے کہتا ہے کہ انام آپ کے خاند کو ملا ہے یعنی جو ذکرہارے کی بیوی تھی وہ انام کا نام سن کر بہت خوش ہو گئی لیکن بڑے آدمی نے کہا یہ انام آپ کو نہیں ملا ہے یہ آپ کے خاند کو ملا ہے اس لئے مراد بھی وہی مانگے گا بڑا آدمی رکھست ہونے سے پہلے ان سے کہتا ہے کہ مرادی ذرا سوچ سمجھ کر مانگنا یعنی بڑے آدمی نے ان سے رکھست ہونے سے پہلے کہا کہ مراد جو ہے جو آپ کے مرادی ڈیمانس ہیں ہاں وہ شعور سمجھ کر مانگنا مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کو بس ایک چیز کی زیادہ ضرورت ہے اتنا کہہ کر بڑا آدمی وہاں سے رکھست ہوتا ہے یعنی بڑے آدمی نے ان کو مراد ماننے کیلئے اشارہ دیا یعنی آپ کے گھر میں کس چیز کی قرمی ہے بڑے آدمی کے جانے بے دینی لکڑھارے سے کہتی ہے کہ صرف دین و دولت یعنی مال و دولت مانگنا مگر لکڑھارا دولت کے بجائے ایک گرمہ گرم بور کے لڑو کی خواہش کرتا ہے لیکن جو لکڑھارا ہوتا ہے لکڑی کاٹنے والا لکڑھارا ہو گیا لکڑی کاٹنے والا اس کی خواہش تھی کہ میں ایک گرمہ گرم بور کا لڑو مانگو گا اس کو بہت پوکھ لگی تھی اس طرح اس کی ایک مراد پوری ہو جاتی ہے یعنی اس طرح اس کی جو مراد تھی وہ پوری ہو گئی ایک مراد اس کی پوری ہو گئی بات آئندہ ہم بیچارہ رمہ پڑے ہیں